کرکٹ کا ورلڈ کپ تو اب اپنے اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہا ہے کرکٹ ورلڈ کپ کے خاتمے کے بعد اس وقت دنیا بھر کے سپورٹس کے شائقین کی توجہ فٹبال کے ورلڈ کپ کے جانب ہے جس کے قطر میں آغاز میں محض چند ہی روز باقی ہیں فیفا ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹو کے لیے سب سے پہلی ٹیم جو قطر پہنچی ہے وہ امریکی ٹیم ہے امریکی ٹیم کے علاوہ ارجنٹینہ اور جاپان کی ٹیم کے کچھ آفیشلز بھی قطر پہنچ چکے ہیں فیفا ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹو میں شرکت کے لیے دوسری ٹیم جو قطر پہنچے گی وہ مراکش کی ٹیم ہوگی مراکش کی ٹیم تیرہ نومبر کو قطر پہنچ رہی ہے چودہ نومبر کو قطر پہنچنے والی ٹیموں میں تیونس، ایران، ساؤتھ کوریا اور سویزر لینڈ کی ٹیم میں شامل ہیں پندرہ نومبر کو جو ٹیمیں قطر پہنچیں گی ان میں ڈینمارک، انگلینڈ، نیدر لینڈز اور ایکوڈور کی ٹیم میں شامل ہیں سولہ نومبر کو قطر پہنچنے والی ٹیموں میں سینگال، ویلز، فرانس اور ارجنٹینہ ہوں گے سترہ نومبر کو فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قطر پہنچنے والی ٹیموں میں سعودی عرب، جرمنی، کینیڈا، پولینڈ اور میکسیکو کی ٹیم میں شامل ہیں اٹھارہ نومبر کو جو ٹیمیں قطر پہنچیں گی ان میں بیلجیم، سپین، جاپان، کرویشیا، گھانا اور کوسٹاری کا شامل ہے انیس نومبر کو قطر پہنچنے والی ٹیموں میں کیمرون، پورتگال، سربیا، یوراگوئے اور برازیل شامل ہیں آسٹریلین ٹیم کی قطر آمد کے لیے فیلحال فائنل تاریخ مقرر نہیں کی گئی یاد رہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے گروپ اے میں قطر، ایکوڈور، سینگال اور نیدرلینڈز کی ٹیموں کو شامل کیا گیا ہے گروپ ٹو میں مدد مقابل ٹیموں میں انگلینڈ، ایران، امریکہ اور ویلز کی ٹیمیں شامل ہیں گروپ سی میں ارجنٹینہ، سعودی عرب، میکسیکو اور پولینڈ کی ٹیمیں آپس میں نمبرتاز ماں ہوں گی گروپ ڈی میں جن ٹیموں کا درمیان مقابلہ ہیں ان میں فرانس، آسٹریلیا، ڈنمارک اور تیونس کی ٹیمیں شامل ہیں گروپ ای میں مقابلہ سپین، کوسٹاریکہ، جربنی اور جاپان کی ٹیموں کا درمیان ہوگا گروپ ایف میں بلجیم، کینیڈا، مراکش اور کرویشیا کی ٹیمیں شامل ہیں گروپ جی میں برازیل، سربیا، سویزر ٹیرڈ اور کیمرون کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی جبکہ گروپ ایچ میں مدد مقابل ٹیموں میں پورتگال، گھانا، یوراگوئے اور ساؤتھ کوریا شامل ہیں فیفا ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ میزبان، قطر اور ایکوڈور کی ٹیموں کے درمیان 20 نومبر کو کھیلا جائے گا گروپ بی کا افتتاحی میچ انگلینڈ اور ایران کی ٹیموں کے درمیان 21 نومبر کو ہوگا گروپ سی کے افتتاحی میچ میں ارجنٹینہ اور سعودی عرب کی ٹیمیں 22 نومبر کو مدد مقابل ہوں گی گروپ ڈی کا پہلا میچ ڈینمارک اور تیونس کی ٹیموں کے درمیان 22 نومبر ہی کو کھیلا جائے گا گروپ ای میں پہلا میچ جرمنی اور جاپان کی ٹیموں کے درمیان 23 نومبر کو ہوگا گروپ ایف کا پہلا میچ بھی 23 نومبر کو کھیلا جائے گا اس مقابلے میں مراکش اور کرویشیا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنلز 9، 10 اور 11 دسمبر کو کھیلے جائیں گے پہلا سامنے فائنل 14 دسمبر کو ہوگا جبکہ دوسرے سامنے فائنل کے لیے 15 دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے قطر ورلڈ کپ 2022 کا فائنلز 17 دسمبر کو کھیلا جائے گا موسیقی